ہیلو فرینڈز میں گردرشن سنگھ فروم ہائی ٹیک آٹومٹیو سکلڈ پیلمنٹ اکیڈمی کھنہ پنجاب تو آج ہم لوگ اوورہال کرنے والے ہیں ہونٹا کا سی بی ٹی گیر باپیر میرے ساتھ ہیں مسٹر منجی سنگھ جی جو یہاں پہ مکینیکل اگر پریککلل کروا ہم لوگ آج آپ کو گیر کا اوورہال کرنے والے ہیں سب سے پہلے ٹرانزمیشن کا پیچھے کا کور ہٹائیں اس کے لئے کور کے سارے بولٹ کھولیے بولٹ کھولنے کے بعد کور ساب دھانی کے ساتھ سیدھا اوپر اٹھا لیجئے کیونکہ کور کے ساتھ کچھ آئل سپلائی والی نالیاں لگی رہتی ہیں کور اٹھانے کے بعد فلویڈ سرکولیشن سسٹر کو پہلے کھولیں اس کے بعد پرائیمری ڈرائیونگ چھاپٹ کو نکالنا چھرو کیجئے سب سے پہلے اس کا سرکرپ لوگ ہٹائیے پھر باقی پارٹس اس کے بعد سن پلینٹ کیئر میکنزم جسے اپی سیکلین گیر ٹرین بھی کہتے ہیں وہ ہم نے نکالا ہے کے بعد دورنوں کلچ پیکس ہم نے نکالے ہیں اس میں ہم کو دھیان رکھنا پڑے گا کلچ اور فیس پلیٹس کو کیسے ریج کر کے پہلے فٹ کیا ہوا ہے اس طریقے سے ہم لوگ اس کو یاد رکھیں گے موسیقی کلچ پیکس کے نیچے سب سے لاس جو لوگ رہتا ہے اس کو ہٹانا پڑے گا ڈرائیونگ شافٹ کا بڑے والا نٹ کھولیں گے یہ سب ہونے کے بعد ہی ہم نیچے والا ہاؤسنگ نکال سکتے ہیں اس کے بعد جو چار فلویڈ سپلائی پائپس دکھتی ہیں ان کو نکالنا پڑے گا سائٹ سے ہم نے سولنڈ اسیمبلی کو نکالا ہے اس کے بعد نکالے ہیں سینسرز ابھی باری ہے لاسٹ ہاؤسنگ کو نکالنے کی اس کو نکالنے کے لیے ہاؤسنگ کے چاروں اور لگے ووٹس نکالیں جب آپ یہ نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ میں فلویڈ پمپ، فیلٹر، سکیمیٹک فلویڈ سپلائی سسٹم بھی آ جاتا ہے پھر یہ آپ کی ضرورت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سب کھولنے کی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں اس کور کو کھولنے کے بعد آپ کو نیچے ملیں گے ڈیفرینچیل، پارکنگ موڈ مکینیزم، ایک کلچ پیک اور فائنل ڈرائیب گیر موسیقی کتنا کھولنے کے بعد آپ دوسری طرف سے دونوں شافٹ کو نکال لیں لیکن اس سے پہلے پاور ٹرانسپیشن سٹیل بیلٹ کو کسی تار یا ٹائی سے باندھ لینا چاہیے اس کے بعد آپ دونوں شافٹ کو اکٹھی اٹھا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی